دیلی ڈیابیٹیز ویلوک میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے ایک سوال جو تمام مریض ہم سے پوچھتے ہیں کہ آخر زیابیتیز کا علاج ممکن ہے یا نہیں تو آج میں آپ سے بات کرتی ہوں کہ آخر زیابیتیز کے لیے جو بنیادی علاج کی جو بات ہے کہ آخر ایک زیابیتیز کا علاج کیسے ممکن ہے کیا یہ واقعی ممکن ہے بھی یا نہیں تو آئیے آج ہم اس ٹاپک پر ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں اور مجھا امید ہے کہ یہ ڈسکشن دیکھنے کے بعد آپ کے بہت سارے سوالوں کے جوابات آپ تک پہنچ جائیں گے اگر اس کے باوجود بھی کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں آرہا ہے تو آپ کمنٹ کے ذریعے اپنے سوالات پوچھیں انشاءاللہ تعالی میری کوشش ہوگی کہ جلد سے جلد آپ نے ان کو آن سکتے ساتھ تو جی ہاں بات ہوتی ہے کہ زیابیتیز کا علاج کیسے ممکن ہے تو دیکھیں زیابیتیز چاہے کسی بھی قسم کی ہو چاہے وہ ٹائپ ون ہو چاہے وہ ٹائپ ٹو ہو یا وٹیور چاہے وہ جسٹیشنل ہو کوئی بھی قسم کی زیابیتیز جب ہو جاتی ہے تو اس کے بنیادی علاج کی کچھ پروٹوکالز ہوتے ہیں کچھ ٹپس ہوتی ہیں جو ایک بنیاد ہوتی ہے زیابیتیز کے علاج میں چاہے ہم یہ بات کریں کہ کسی بھی قسم کی انسولین لے رہا ہے میڈیسنس لے رہا ہے علاج کی جو بنیادی پیرامیٹرز ہیں وہ یہ ہیں کہ ہر زیابیتیز کے مریض کو ہر زیابیتیز کے مریض کو اپنے لائف سٹائل میں اڈیپٹیشن لانے کی ضرورت ہے اگر آپ اپنے آپ کی اپنی لائف سٹائل کو ہلڈی لائف سٹائل کی طرف کنورٹ کر دیتے ہیں یہ ہلڈی لائف سٹائل کیا ہوتا ہے ہلڈی لائف سٹائل میں دو چیزیں ہوتی ہیں نمبر ون آپ اپنی زندگی میں برزش کو معمول بنا لیں جب برزش کو معمول بنا لیتے ہیں برزش کے لیے ضرور نہیں ہے کہ آپ کو جم جوائن کریں یا جو ہے وہ بہت سپیشل پرٹیکلر ایکسرسائز ووک کریں ووک اور چہل کتمی چہل کتمی ہلکی والی نہیں جیسے ہم برزش ووک کہتے ہیں یا ٹریک ووک کہتے ہیں اگر آپ گوزانہ آدھا گھنٹہ ووک کرتے ہیں تو اگر آپ پری ڈیابیٹیز ہیں تو آپ کو ڈیابیٹیز نہیں ہوگی اگر آپ ڈیابیٹیز کے ارلی سٹیج پہ ہیں تو آپ ریورس کر کے اپنے آپ کو کنٹرول پہ لے کر آئیں گے اور اگر آپ انکنٹرول ڈیابیٹیک ہیں تو بھی آپ کی ڈیابیٹیز کافی حد تک کنٹرول میں آتی ہے تو ایکسرسائز بنیادی علاج ہے زیابیٹیز کے مریض کا ٹھیک ہے تو ووک سب سے سستا علاج ہے سب سے آسان علاج ہے ایکسرسائز کی ایک بہت آسان شکل ہے لیکن اگر بہت زیادہ اوورویٹ ہے بہت زیادہ اویسٹی ہے تو دیفنیٹلی پھر ان کو مختلف قسم کی ایکسرسائز کی گائیڈنس کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ضروری ہے کہ آپ کسی پراپر فٹنس ٹرینر کے پاس یا ایون آپ کسی جم میں جا کے اپنے آپ کو ریجسٹر کروا سکتے تاکہ آپ کے ویٹ کنٹرول پا دوسرا علاج جو ایک زیابیٹیز کے لئے بہت پر مفید کہلاتے ہیں یا بہت مفید ہوتا ہے ہر زیابیٹیز کے مریض کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے ڈائیٹ پلان پر فوکس کریں لیکن میں تمام اپنے لوگوں سے گزارش کرتی ہوں کہ ڈائیبیٹیز کا کوئی بھی ماجیکل ڈائیٹ پلان نہیں ہے میں دیکھتے ہوں بہت ساری جو ہمارے بہت سارے دارے ہیں جہاں پر اکثر آپ ریسیف کرتے ہوں گے اکثر آپ کو اپیڈیز میں آپ کو کارڈ مل جاتے ہوں گے زیابیٹیز کے مریض کو یہ کھانا ہے یہ کھانا ہے یہ کھانا ہے یہ کھانا ہے کچھ چیزیں ہیں جو ہم چاہے ڈائیبیٹک ہو یا نون ڈائیبیٹک ہو وہ دونوں کے لئے نقصانتے ہوتا ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم ڈائیبیٹک کو فوکس کرتے ہیں کہ آپ نے اس طریقے سے گزارنا ہے لیکن یہ دونوں میں کہ آپ ایک پرپر کوئی ڈائیٹ پلان لیں کہ صبح آپ نے جو ہے وہ یہ کھانا ہے سو یہی کھانا ہے اس کے لئے کوئی آپشن نہیں ہے اس طرح کا ڈائیٹ پلان میں ریکمینڈ بھی نہیں کرتی ٹھیک ہے آپ نے فوکس کرنا ہے پورشن کنٹرول ڈائیٹ پر اور کارب کانٹنگ کو فوکس کرتے رہے الحمدلللہ ڈائیبیٹیز ٹیلی کار کے اوفیشل گروپ ہے اگر آپ دیکھیں گے تو کھانے پینے کی ہر چیز موسم کے حساب سے سبزیوں کے حساب سے کھلوں کے حساب سے ہر چیز کی ہم نے دبروٹی، روٹی، مفنز، پیٹا بریٹ مطلب ہم نے چاول بلیک رائز، کوئنوہ، براون رائز ویٹ کے جو فلاکس ہوتے ہیں کارن فلاکس ہوتے ہیں سیڈیلز ہوتے ہیں ہر چیز کی ہم نے کار کمٹنگ مینشن کی گئی ہے ایک جنرل بات کہ ایک ڈائیبیٹک پیشنٹ کو جو کہ بہت زیادہ عبیس کیٹیگری میں نہیں ہے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ عبیٹ اور عبیس کیٹیگری والوں کو ہم اسپیشلائز پلان سے کنٹینویشن آف دے کمیونکیشن کے ساتھ مینج کرتے ہیں ادر وائز ایک جنرل ڈائیبیٹک پیشنٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک میل میں تقریباً 45-60 گرامز کارب لے سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن کیپن آئے تو تقریباً یہ کہ دن میں 3 میلز ہوتے ہیں تو اگر آپ دن میں 3 میلز کو 45 گرام کارب کے ساتھ لیتے ہیں اور دو سنیکس اگر آپ 15 گرامز ایچ لیتے ہیں تو آپ کی شگر کنٹرول میں رہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بنیادی علاج ہے چاہے آپ ٹائپ 1 کے کے کیس ٹائپ 2 کے کیس یا جسٹیشنل کیس تو یہ بنیادی ٹپ ضرور فالو کریں کہ آپ نے ڈائیٹ پلان آپ کا کوئی بھی پرسنلائز سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آپ پورشن کنٹرول ڈائٹ کارب کاؤنٹنگ پو دیکھتے ہیں اپنی ڈائیٹ کو خود پلانم کریں یا پھر ہمارے ساتھ جب آپ رجسچر ہوتے ہمارے پلاتفارم پہ تو ہم تقریباً ایک گھنٹے کی میری کنسلٹیشن ہوتی ہے جس میں خوراق کی مکمل رہنمائی ہوتی ہوں ٹھیک ہے تیسری بات ہوتی ہے کہ آخر میڈیسن جو ہے وہ ڈائیبیٹکس کے لیے کتی ضروری ہے تو دیکھیں اگر آپ ٹائپ 1 ہے تو دیفینیٹلی آپ کا انسولین کی ریکوائرمنٹ ہے ایک سوال جو مجھ سے لوگ پوچھتے کہ اگر مجھے انسولین کی پوچھتے جو کی کنٹرول کرتا ہے اور اگر آپ کھانا انپلانٹ کھاتے ہیں یعنی بہت زیادہ کاربن ٹیگ کرتے ہیں تو ہمیں انسولین کے ڈوزز بڑھانے پڑتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ اپنے ویٹ کنٹرول کے ساتھ انسولین کا ڈوز آپ کو دیا جاتا ہے وہ پوری بڈی کے لیول بڑھانے ٹھیک ہے لیس انسولین رقوارمنٹ کوسٹ افیکٹیو بھی ہوتی ہے اور ویٹ کنٹرول بھی ہوتی ہے انشاءاللہ انسولین کے سائیڈ افیکٹ اور افیکٹ بینیفٹ کو انشاءاللہ باد باد کریں ٹھیک ہے ٹائپ ڈو کے پیشنٹ ہے تو اگر آپ ارلی سٹیج پہ ہے اور ہمیں رقوارمنٹ ہوتی ہے کہ ہم لائف سٹیل کے ساتھ ساتھ آپ کو میڈیسن کے ساتھ بھی کنٹرول کریں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے لوگ یہ بات سے ڈڑھتے ہیں کہ آج میں دوائی پہ آگیا ہوں گا اور میرا کوئی علاج نہیں ہوگا اگر آپ ارلی سٹیج پہ ہیں آپ نے ہیلدھی لائف سٹیل کو اپنی زندگی بنا لیا ہے تو میڈیسن میں نے خود اپنے ہاتھوں سے روز کم بھی کیا ہے اور بن بھی کیا ہے تو ایسا نہیں ہے ٹائپ 2 ارلی سٹیج لیکن اگر ٹائپ 2 انکنٹرول 9 10 HPA1C 5 سال سا ڈیابیٹک ہے لیٹ ہو گئے ہیں باڈی میں نیروپیتی ہو گئی ریٹائنوپیتی ڈیویلپ ہو گئی ہے تو ایسے پیشنٹ کی لیے میڈیسن ریکیمینڈ ہوتی ہے اس کی میڈیسن اس کی میڈیسن کا ڈیفرنس کیوں آتا ہے کیونکہ ہر پیشنٹ کی ریکوائرمنٹ اور باڈی کی پیبیلیٹی الگ ہوتی اس کا ویٹ ہوتا ہے اس کے رسک فیکٹر ہوتے ہیں پر کمیونکیشن میں رہے اور اپنے ہیلتی لائف سٹائل کو زندگی میں اپنا لیں تو مجھے امید ہر زیابتیز کا مریض کم ہم سب مل کے پاکستان سے زیابتیز کی ریشو کو کم کرنے میں اہم کرتا رضا کریں گے مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اپنا بہت کلانا حافظ